نمسکار دوستوں نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے پچھلے قریب چار مہینے سے کورونا وائرس مہماری کی وجہ سے ہم کو تمام طرح کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان دکتوں میں دیش کے عارتھک حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں بے روزگاری لگتار بڑھ رہی ہے اور اس سب کے علاوہ جو ایک بہت اہم پریشانی سے جو لوگوں کو روبرو ہونا پڑا ہے اس دور میں وہ ہے مانسک سواست جسے ہم مینٹل ہیلتھ کے نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں تو اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر آلوک سرین آپ سیتا رام بھارتیہ اسپطال میں بطور سائیکیٹسٹ کام کرتے ہیں اور ایک مینٹل ہیلتھ ایکٹیویسٹ کی طرح سے بھی کام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سواگت ہے آپ کا یو اس کلک میں جڑنے کے لیے شکریہ شکریہ جی ڈاکٹر صاحب ہم شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سوال سے ڈاکٹر صاحب پہلا سوال میرا یہ ہے کہ مہاماری کے اس دور میں جو ساری دنیا کلیکٹیوی جو مانسک طور پر پریشان ہے اور یہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ کوئی کم سب کو یہ ایک ہی طرح سے یہ پریشان کر رہی ہے لیکن حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے زیادہ اس کو پریشانیاں ہیں تو ان سب الگ الگ جو پرہاو ہیں الگ الگ لوگوں پر جو پرہاو اس کے پڑھ رہے ہیں اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جو ہماری جو انفیکشن ہے اس کا پرہاو اور جو اس انفیکشن کے ڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے اس ڈر کا پرہاو دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل جوڑی ہوئی ہیں اور انڈر کنیکٹڈ ضرور ہیں پر ہیں الگ اور سوال یہ ہے کہ اس ڈر یا اس انگزائیٹی سے کوئی بھی بچا نہیں ہے کوئی ایمیون نہیں ہے اور اور اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ڈر ہے یا جو پرہاو ہے وہ جو عام آدمی ہے اس پہ تو اس کا اثر ہے ہی پر اس کا اثر ہر ایک پہ ہے جو جو مریض ہے جو سڑک پہ چلتا ہوا راستے پہ چلتا ہوا آدمی ہے جو پولیسی میکر ہے جو یہ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے جو اس پولیسی کا جس پہ پرہاو ہوتا ہے ان سبھی پہ اس کا فرق پڑتا ہے اس انگزائیٹی کا تو اس انگزائیٹی کو سمجھنا اپنے آپ میں بہت ضروری ہے تو اب ہوا یہ ہے کہ سبھی اس انگزائیٹی سے اس در سے پربھاویت ہے کچھ کم اور کچھ زیادہ اور اس کی وجہ سے جو نورم ہے جو نورم ہے وہ بدل گیا ہے وہ انسائیٹی کا ایک نورم ہو گیا ہے اور اس کا ہر انسان پہ فرق ایک ایفیکٹ ہوگا فرق پربھاف ہوگا تو سوال یہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس کے بارے میں اور اس کا ایک فرمیولی یا ایک سمپل سا جواب نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چار چیزیں کریں اور اس سے آپ بچے رہیں گے آپ کی منٹل اور فیزیکل ہیلتھ بھی بچی رہے دونوں سیف یا اور سیکیور رہیں گے کہ ایسی فرمیلہ ہے نہیں اگر ہوتے تو بہت اچھی بات ہوتی بہت سب کے لئے فیزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں کے لئے یہ ایسی فرمیلے ہے نہیں تو آج کل انٹرنیٹ پہ فیس بوک پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں کہ ہم نے اپنا کس طرح سے خیال رکھنا بہت فائدے مند ہیں اور کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں تو وہ کیا ہیں وہ بیسیکل کمون سینسکل چیزیں ہیں کہ اپنی آپ کو بیزی کس طرح سے رکھا جائے اپنی آپ کو ویست کس طرح سے رکھا جائے ایکسرسائز کا ایک روٹین بنایا جائے کوئی شروع کردی جائیں جو انسان پہلے نہیں کرتا تھا بہت لوگ کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں بہت لوگ جھاڑو پہنچا کرنا برتن ماننا شروع کر دیا ہے گھر کے اسپیشلی لوکڈاؤن کے ٹائم جب کی اور کوئی طریقہ نہیں تھا کوئی ترکیب نہیں تھی تو کس طرح سے چلایا جائے روز مرہ کی زندگی کی طرح سے چلا ہی جائے ان سب میں یہ چیزیں بہت فائدہ مند تھیں اور یہ نہیں کہ ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے یا ان کی کوئی ان کا بینیفیٹ نہیں ہے پر ہمیں اس بات کا بھی یاد رکھ ہے کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے لئے بہت فائدے مند ہیں جو کی ہمارے اور آپ کی طرح گھروں میں رہ رہے ہیں جو privileged ہیں کی کہ privileged ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں فائدے مند نہیں رہیں گے یہ تب بھی فائدے مند رہیں گے اور یہ ہمارے لئے تب بھی ضروری ہے پر privileged ہونے کی وجہ سے ہمیں صرف جو advantages ہمیں وہ privileged دیتا ہے اس سے باہر ہٹ کر یا اس سے زیادہ بڑی اپنی سوچ رکھ کر ان لوگوں کے بارے میں اگر ہم سوچیں جن کو یہ privilege نہیں ہے تو اس میں صرف ہمارا ہی نہیں دوسروں کا ہی نہیں سماج کا ہی نہیں پر سب ہی کا فائدہ ہونے کی سب کی کی یہ ایک بہت paradoxical قسم کی یا عجیب قسم کی situation ہے کیونکہ ایک طرح اور بہت opposites ہیں اس میں کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ دیسی وائرس تو ہے نہیں باہر سے آیا ہے باہر سے جو international travelers ہیں ان کی وجہ سے آیا ہے جو privilege لوگ ہیں ان کی وجہ سے آیا ہے اور دوسری طرح سے دیکھا جائے تو یہ بھی بلکل صاف ہے کہ اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ impact ہے جو سب سے زیادہ پر کو ہے وہ ان پر ہے جن کا سب سے کم privilege ہے جو socio economic کارنوں سے جو آمدنی کی وجہ سے یا جن کو livelihood نہیں ہے جن کو کام کرنے کی وہ بیوستہ نہیں ہے ان پر سب سے زیادہ ہے تو یہ بہت ضروری بن جاتا ہے کی ہمیشہ ان چیزوں کی جو interconnections ہیں وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیشہ یہ ہر مہا ماری میں ہر disaster میں ہر لڑائی جھگڑے میں ہر world war میں ہر partition کے ٹائم جو اتنا زبردست migration ہوا تھا تو جو impact in social upheavals کا ہوتا ہے اس کا جو سب سے زیادہ vulnerable جو سب سے زیادہ اور کارنوں سے کمزور ورگ ہوں گے اُتھ پہ impact سب سے زیادہ ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر اور ویرس کا یا contagion کا spread ہونے کی سمبھاب اور بڑھ جاتی ہے تو اگر کیونکہ ایک طرف سے اس طرح کی ڈیزاسٹر یا اس طرح کی پریشانی کی سمیں ہماری سوچ چھوٹی ہو جاتی جو گرافکلی چھوٹی ہو جاتی ہے کی ہماری کولنی میں باہر سے کوئی نہ آئے باہر سے infection نہ آئے ہماری لائن میں ہماری گھر میں اگر ہم اپنے گھر کو سیکیور کر کے رکھ لیں گے میں بچا رہوں گا میرے گھر والے میرے قریب لوگ بچے رہیں گے میری کولنی میں اگر نہیں آئے گا تو صرف میں ہی نہیں پر میرے آس پاس کے لوگ بچے رہیں گے یا اپنا پردیش دلی میں نہ ہو مہاراشتر میں نہ ہو تو سوچ ہماری آتوماتیکلی چھوٹی ہو جاتی ہے اور اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو جتنی ہماری سوچ چھوٹی ہوگی اتنی یہ مہاماری کا پرابھاو زیادہ ہونے کی سمبھاو بڑھ جاتی ہے یہ دوسرا پیرڈاکس ہے اس طرح کی مہاماری کا کیونکہ کوشش ہماری اور آتوماتیکلی یہ جو انزائیٹی ہے وہ ہمارے کو ہمارے کو کانسٹرکٹ کرنے کی تیننسی ہوگی اور ضرورت ہمیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ہے یہی باتیں کی دلی کے ہسپتال دلی والوں کے لیے ہونے چاہیے کی سب کے لیے ہے تو ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ انزائیٹی ہے اور انزائیٹی کوئی مسپلیس انزائیٹی نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ دلی والے یا جو دلی کے واسی ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے پر کہا تک ان اس طرح کی سوچ ہمارے باقی اور سوچوں پہ پربھاف کرے گے اور وہ بھی ہمیں سمجھ نہ ہے کہ انسان کی جو ان سیکیارٹیز ہیں جو ڈر ہیں جو فیر ہیں جو ان سرٹنٹیز ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہوتی ہیں تو اگر مجھے اور چنتائیں ہیں مجھے جو جسے ہم فالٹ لائنز کہتے ہیں اگر کومینا فالٹ لائنز ہیں یا ریلیجیس فالٹ لائنز ہیں یا ایک نومی فالٹ لائنز ہیں اس کے اوپر ایک بیماری کی انسائیٹی ایک اور لیئر آجاتی ہے تو وہ فالٹ لائنز اور وائیڈن ہو جائیں اور پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا میرا یہ سمجھ نا کی میں اس وجہ سے کر رہا ہوں یا اس انسائیٹی یا اس انسیکیورٹی کی وجہ سے کر رہا ہوں یا اس انسیکیورٹی کی وجہ سے کر رہا ہوں ان کے ساتھ ڈیل کروں گا اتنا وہ میرے لیے بھی میرے پریبار کے لیے بھی میرے سمودائے کے لیے بھی میرے دیش کے لیے بھی میرے سماج کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی فائدہ بند اور یہ میرا اس بات کو میرا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہے اس میں ہم نے انوارنمنٹ کی بات نہیں کری ہے پر وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ جو ان سب سے یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اپنے آپ پروٹیکوشنز مینٹین کرنے ہیں وہ تو بہت ضروری ہیں ہی پر ان سب کو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو بھی مدھے نظر رکھنا ہے کہ باقی چیزیں بھی میری ذمہ داری ہیں سمجھ بھی میری ذمہ داری ہے اگر میں صرف اپنے بارے میں سوچتا رہا سمجھ کے بارے دوسرے سے کنیک کرنا میری خیال میں بہت ضروری ہوگی دکٹر صاحب آپ نے بات کی ایک ویاب طور پر ہم نے اس کو سمجھ بھی کہ راجنیت اور ساماج طور پر مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کرنے میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں جیسا کہ اگر ہم اس کو ایک پریوار کے اندر لے کے جائیں تو وہ لوگ جو کی ایک ابیوزیو ہاؤس یوہ ہیں وہ بچے ہیں مہلائیں ہیں تو وہ جو لوگ اس کا سامنا کرنا انہیں پڑ رہا ہے وہ اب کسی سے وہ بات نہیں کر سکتے شاید باہر جانا ممکن نہیں ہے تو وہ لوگ اپنی self care کیسے کریں وہ خود کا خیال جو ہیں وہ لوگ کیسے رکھیں جب مشکل ہوتی ہے تو مشکل ایک قسم کی نہیں ہوتی ہے اور ایک مشکل سے دوسری مشکل اکثر جوڑ جاتی ہے اور یہ وہی فالس لائنز کی بات ہے کہ اگر مجھے vulnerability ہے کسی بھی چیز کی یا رسک ہے کسی چیز کا تو وہ رسک فیکٹرز ان رسک فیکٹرز کا بڑھنا سپیشلی اس ٹائم پہ بلکل ممکن ہے اور یہ ایک بہت مشکل سیچویشن ہے تو اس طرح کا چائل ابیوز یا سیکسول ابیوز یا دوسرے قسم کا ابیوز سبسٹنس یوز جسے کہتے ہیں اس کا بڑھنا سیلف ہام بہیویرز کا بڑھنا بلکل ممکن ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ disaster situations میں یہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں تو ایک ready made formula ہے لکڈاون ہے کوئی باہر جاہی نہیں سکتا ہے اور دونوں victim اور perpetrator اسی محول میں ایک طرح سے قید ہے تو بڑھ وہ بالکل ایک reality ہے اور ایک بہت مشکل reality ہے اس میں ایک طرح سے کہنا کہ دیکھئے آپ یہ چار چیزیں کریں آپ exercise کریں یا کریں یا meditation کریں ایک طرح سے ضروری بھی ہوگا اور ایک طرح سے trivializing بھی ہوگا تو اس کا obviously میرے پاس کوئی simple جواب نہیں ہے اور نہ ہی ہونے کی کوئی سمبھاب نہ ہے صرف یہ ضرور ہمیں سمجھ نا ہے کہ situation یا حالات چاہے جتنے بھی مشکل ہو ان میں بہتری ہونے کی امید بالکل ہوتی ہیں اور اگر اور اس بات کو سمجھ نا ہر انسان کے لئے بہت ضرور ہے کی مشکل ٹائم بہت لمبا نہیں چلنے والا ہے وہ چاہے وائرس کی بات ہے وہ یہ ہمیں نہیں معلوم کی یہ ہفتہ چلے گا دو ہفتے چلے گا دو مہینے چلے گا تین مہینے چلے گا پر سالوں سال نہیں چلنے والا ہے یہ temporary ہے بلکل اس میں فرق پڑے گا اس کا impact رہے گا اس کا impact چاہے وہ psychological impact رہے یا economic impact رہے اس کا impact بلکل رہے گا پر وہ impact بھی temporary ہے اور اس impact کو بدلنے کے لئے اور اس impact کو survive کرنے کے لئے اس impact سے میری میں اس کس طرح سے deal کرتا ہوں اس پہ بہت بہت نر بھر تو میرے پاس اس کا کوئی بہت سمپل solution تو نہیں ہے پر یہ بدل سکتا ہے اور بدلے کا اس بات کو ہمیں لے کے چلنا ہے آگے بڑھتے ہوئے مجھے ایک اسی سے تھوڑا سا جڑا ہوا سوال ہے جیسے اسی دوران لوگ ڈاؤن جو تھا اور اس کے بعد یہ جو کرونا وائرس کا ٹائم ہے تو اس کے دوران کافی لوگوں کو لوگ گھر میں پریشانیاں تو جھیل رہے ہیں لیکن لوگ خالی بھی ہیں مجھے کام تو کیا یہ جو دور ہے وہ ویسا ہی خالی وقت ہے جیسا چھٹیاں ہوتی ہیں یا پھر اس میں ان لوگوں کو کچھ اور اس کو اس میں سوچنا چاہیے اور کیا وہ کچھ غلط کر رہے ہیں اگر وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو situation اور ہر انسان کا ان situation سے کوپ کرنے کی شمتہ طریقے میکنیزمز فرق ہوں گے اور اس میں کوئی generalization نہیں ہو سکتا ہے پہلی بات ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ جو جو inactivity کی بات ہے جو کچھ نہ کرنے والی بات ہے وہ چھوٹیوں کی inactivity اور enforced inactivity میں بہت فرق ہوتا ہے کہ میں چھے مہینے کام کرنے کے بعد میں نیرنے کرنوں کہ میں دو ہفتے چھوٹی لے کے گھر پہ بیٹھ کچھ نہیں کرنا ہے وہ کرنا اور اس وجہ سے باہر نہیں جانا کہ مجھے مہا ماری کا ڈر ہے اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے کئی لوگ اس کے باوجود اس کو اپنے اوپر اس در کو حاوی نہیں ہونے دیں گے کئی لوگ جسے دوسرے کے یا میرے سبسسسٹنس کے لیے مجھے کیا چنتائیں ہیں تب بھی بیماری کا ڈر تو مجھے ہے اور اگر اس بیماری کے ڈر کے بارے میں ہی میں سوچ ہوں تو اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جو انسان صرف اپنی سوچ سے باہر ہٹ کر دوسروں کے بارے میں سوچ نہیں لگے تو اس کا اس کی مانسک حالات پہ بھی فائدہ ہونے کی سوچ اور تو یہ میں ایک چیاریٹی کی وجہ سے یا الٹریزم کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ میں دوسروں کے بارے میں سوچ یا ساماج کے بارے میں سوچ یا پریاورن کے بارے میں سوچ پر یہ اپنے لیے بھی فائدہ بند ہے اپنی اپنی well being کے لیے اپنی existence کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ultimately connected تو ہی ہی ہم دنیا سے بھی انوارن میں سے بھی ساماج سے بھی اور جس جس وش میں رہتے ہیں ان سب چیزوں سے ہم بالکل جڑے ہوئے ہیں تو یہ سوچ میرا ان باتوں کے بارے میں سوچ ایک charity نہیں ہے میں کسی پہ مطلب کہ میں کوئی favor نہیں کر رہا ہوں کسی پہ یہ میری ذمہ داری ہے اور اس بات کو میرے خیال میں ہم سب اس ذمہ داری کو سمجھ بہت ضروری ہے اگلا سوال لکٹر صاحب یہ ہے کہ جو لوگ جیسے جو کسی سے ان حالات میں مان لیجی جس کو بات کرنے کا من ہے جو مدد مانگ چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی میری بات سنے اور ساتھ ہی وہ لوگ بھی جو مدد کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا بولوں جس سے سامنے والا جو انزائیٹی جس کو ہو رہی ہے جب وہ ڈپریشن میں ہے تو وہ کسی طرح سے ہیلپ کر سکھوں تو وہ کس طریقے سے کمیونیوکیٹ کریں ان دوسرے سے کوئی انسان سامنے والے انسان سے کمیونیوکیٹ جب یہ مہامارو شروع ہوئی تھی تو شروع شروع میں میرے مارچ کی بات ہے جب ہم اس بارے میں ہی ایک دوسرے سے آرگیو کر رہے تھے کہ یہ اپیڈیمک ہے یا پینڈیمک ہے تب جو ورلد ہیلتھ آگنائزیشن ہے انہوں نے کہا تھا کہ بیماری تو ہے پر اس کے علاوہ یہ ایک انفو ڈیمک ہے کہ اتنی زیادہ خبر فیلائی جا رہی ہے جو کی اچھی بری نیگیٹیو پوزیٹیو انگزائیٹی پرووکنگ صحیح غلط سب کچھ ہے اور جو پینڈیمک ہے اس کے علاوہ جو انفو ڈیمک ہے اس کا بہت ایمپیکٹ ہے اور یہ بات اچھلی بلکل صحیح ہے اور یہ ایک اس چیز کا پرتیق ہے کی ہماری ہاتھ میں آج کل کیا ٹول ہیں ہماری ہاتھ میں کیا ٹیکنولوجی ہیں اور انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کی سے جو جنریشنل چینجز ہوئے ہیں ٹیکنولوجی میں اس کی وجہ سے جو اس بیماری کے بارے میں جانکاری ہے وہ تو پھیلی ہی ہے ڈر بھی پھیلا ہے آفائیں بھی پھیلی ہیں صحیح خبر بھی پھیلی ہے پر وہ کئی گناہ زیادہ پھیلی ہیں اور اس ان ٹولز کا صحیح اور غلط دونوں پریوگ ممکن ہے یہ ہمیں سمجھ نا ہے کہ اس ٹولز سے آفواہ بھی پھیل سکتی ہیں اور اس ٹولز سے سپورٹ بھی پھیل سکتا ہے تو اس بات اس ٹول کا استعمال کر کے میرا دوسری انسان سے جوڑنا مدد مانگنے کے لئے اور مدد دینے کے لئے آج کئی گناہ زیادہ آسان ہو گیا ہے تو وہی چیز جو آفواہ پھیلانے کے کام آسکتی ہے وہ مدد پھیلانے کے کام بھی بلکل آسکتی ہے ٹول اپنے آپ میں نیوٹرل ہوتا ہے ٹول اچھا میں اس پھول کا استعمال کیا کروں وہ میرے اوپر نیر پر ہے تو بلکل تو اس طرح کی کئی آپ کو تو معلوم ہی ہوگا پر کئی کوشش ہیں endeavours ہیں لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ٹریول کروانے کے لیے مائیگرنٹس کو گھر پہنچانے کے لیے کاؤنسلنگ سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے کاؤنسلنگ سرویسز کو ریچ کرنے کے لیے بہت ساری صحیح استعمال بھی ٹیکنالوجی سے ہو رہے ہیں اور وہی چیزیں جس میں نے کہ جو کی اور ان کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے افوائی فیلانے کے لیے در فیلانے کے لیے بھی بلکل ہو رہا ہے اور صحیح معنی میں اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے اگر کوئی پوچھے کہ کسی کو ضرورت ہے کسی سے بات کرنے یا ہلپ لینے کی کسی بھی طرح کی اور جو کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو کی افور نہیں کر سکتے ہیں فائننشل ہی افور نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ کس طریقے سے کہاں کہاں کون 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 سی سنستان ہیں اگر کوئی ہیں اگر آپ بتا سکیں کوئی اگر کنسلٹ کرنا چاہے انہیں اس دور میں تو کون لوگ ہیں جو مدد کر رہے ہیں بہت بہت سارے ہیں اگر ہم ڈھون گے تو کہاں پر اور آج کل ان ٹول کی وجہ سے میں پہلے تو یہ کہا کہ کہ کہاں پر ہیں پر حقیقت میں اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ٹول کی وجہ سے اگر میں ڈلی میں بیٹا ہوں تو مجھے اور چینائی میں کسی کو ضرورت ہے تو ٹول کی وجہ سے وہ ڈوریاں نزدیک ہوں جو گئی ہیں کی ٹول ہمارے پاس آج کل ایسے ہے تو ڈلی میں Institute of Human Bangalore میں National Institute of Mental Health and Neurosciences ڈلی میں Sanjeev نی نام سے Sanstha Sanjeev کی اگر آپ Facebook site پہ جائیں تو وہاں پہ ایک لسٹ ہے جو کاؤنسلرز کیونکہ Sanjeev جائسی Sanstha free services free provide کرتی ہے اور بہت سمی سے کر رہی ہے اور اس time میں بہت لوگوں نے بہت offer کیا ہے کہ ہم بھی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں تو ان کی Facebook site پہ Facebook page پہ ایک list ہے کئی لوگوں کے ایسی بہت ساری سنستائیں ہیں جو کی مشکل time ہے یہ پر یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ پہلا مشکل time نہیں ہے اور یہ آخری مشکل time نہیں ہے جو کی دنیا جس کا سامنا کر رہی ہے مشکل time ہے پر temporary time ہے ایک طرف سے بہت بہت ہی مشکل time ہے اور ایک طرف سے موقع ہے موقع ہے ہم سب کے لئے اپنی چنتاؤں سے اپنی uncertainties سے اپنی insecurities سے کا سامنا کرنے کا ان سے اوپر بڑھنے کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا اور اس بات کو سمجھ نی کا کی اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لئے سوست رکھنے کے لئے مجھے اپنے بارے میں تو سوچ نہیں ہے مجھے دوسرے کے بارے میں مجھے پراکراتی کے بارے مجھے وش کے بارے میں بھی سوچ نا لوگوں سے انٹرنیٹ کا سہارہ لے بات کر سکتے ہیں تو دیکھنے کے لئے شکریہ ہم ودا لیتے ہیں آپ سے اس امید میں جلد ہی حالات صدریں گے اور آپ لوگ اپنا خیال رکھ رکھ نیوز کلک سے گھڑنے کے لئے دھنیواز ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کیجئے